دعا کا سکول میں پہلا دن دعا زینب اور محمد سہن میں کھیل رہے تھے جبکہ عرشد صاحب پاس بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے اتنے میں ان کی بیغم آئی اور بولی زینب کے پاپا محمد اور زینب کو سکول کا نیا بیگ لادے پہلے والے بیگ اب خراب ہو چکے ہیں جو حکم آپ کا بیغم صبح ہی لادوں گا حضرت زینب کے پاپا اب دعا کا بھی سکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں کیوں بیغم دعا کا ایڈمیشن اتنی جلدی کیوں دعا تو ابھی چھوٹی ہے نہیں زینب کے پاپا ما شاء اللہ دعا چار سال کی ہو گئی ہے دعا کھیلتے کھیلتے اپنی ماما کی بات سن کر بولی ماما جی ابھی کل ہی تو آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ دعا تم ابھی بہت چھوٹی ہو تو اج میں چانے کتنی بڑی کیسے ہو گئی دعا کی بات سن کر عرشد صاحب اور ان کی بیغم ہسنے لگے اگلے دن عرشد صاحب بائک پہ کچھ سامان لیے گھر انٹر ہوئے اور آتے ہی بیغم کو آواز لگائی بیغم ادھر آئے ذرا عرشد صاحب کی آواز سن کر ان کی بیغم کمرے سے باہر آئی اور بولی خیر تو ہے زینب کے پاپا یہ لیں حضرت زینب کا سکول کا نیا بیگ شکریہ زینب کے پاپا محمد پاس ہی کھڑا تھا زینب کا بیگ دیکھ کے بولا پاپا دی ملا بیگ نہیں لائے یار محمد میں بھلا تمہارا بیگ لانا کیسے بھول سکتا تھا یہ کہہ کر عرشد صاحب نے ایک بیگ محمد کی طرف بڑھایا یہ لو محمد یہ تمہارا بیگ ہے تو تریہا پاپا دی عرشد صاحب نے اپنی بیغم کو دعا کی چیزیں پکڑائی اور بولے بیغم یہ لو دعا کی وردی اور بیگ کل اس کو سکول میں ایڈمیشن کروانے لے کے جانا ہے دعا بھی پاس ہی کھڑی تھی اور سب کی باتیں سن رہی تھی اپنے پاپا کی بات سن کے خود سے بولی اچھا بچو یہ مجھ سے اتنا تنگ ہے کہ اب مجھے سکول بیجیں گے ان کا تو کوئی علاج کرنا ہی پڑے گا کچھ کہا اپنے دعا نہیں پاپا جی میں بھلا آپ لوگوں کو کچھ کہہ سکتی ہوں دعا کسی صورت سکول میں نہیں جانا چاہتی تھی اس کے شرارتی ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اگلے دن وہ صبح اٹھ کے اپنا بیگ اور وردی گھر سے باہر پھیک آئی بیگم دعا کو تیار کر دیں سکول لے کے جانا ہے اس کو جی زینب کے پاپا اتنا کہہ کے عرشت کی بیگم دعا کی وردی دھونڈنے لگی زینب کے پاپا دعا کی وردی اور بیگ نہیں مر رہے ماما جی زینب آپ پیسے پوچھ لیں یا پھر محمد بھائی سے کیونکہ یہ ہی چاہتے ہیں کہ میں سکول نہ آ جاؤں دعا بیٹا بھلا زینب اور محمد ایسا کیوں چاہیں گے پاپا جی آپ کو نہیں پتا ان کو لگتا ہے کہ میں پڑھ لی کر کہیں بڑی آدمی نہ بن جاؤں دعا دل ہی دل میں اپنے کارنامے پہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ اتنے میں زینب آئی اور بولی ماما جی یہ لیں دعا کی وردی اور بیگ پتہ نہیں کس نے گھر سے باہر پھینک دیئے تھے عرشد صاحب اور ان کی بیگم کو دعا کی کارستانی سمجھ آ گئی ان کی بیگم نے جلدی جلدی دعا کو تیار کیا اور عرشد صاحب نے دعا کو بائک پہ بٹھایا اور بولے چلو چلتے ہیں دعا پاپا جی میں سکول نہیں جاؤں گی پہلے ماما کو کہیں کہ وہ آپ کو دعا کے پاپا گئیں کیوں بیگم آپ کہیں گی دعا کے پاپا بیگم جو بائک کے پاس ہی کھڑی تھی بولی جی زینب کے پاپا عرشد صاحب اور ان کی بیگم ہسنے لگے اور وہ دعا کو زبردستی سکول لے کر چلے گئے مس سائمہ دعا کو ساتھ لیے کلاس میں انٹر ہوئی مس بشرا ماتھا ڈینمی سٹوڈنٹا آج جی اید ایڈمیشن ہویا مس سائمہ دعا کو کلاس میں چھوڑ کر چلی گئی آپ ایسا کریں وہ سامنے والی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں جی مس جی دعا ایک خالی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئی کیا نام ہے آپ کا مس میرا نام دعا ہے اور آپ کے پاپا کا مس ویسے تو ان کا نام عرشد ہے لیکن بیڑی ممہ ان کو زینب کے پاپا کہتی ہے مس بشرا نے بچوں کو پڑھانا سٹارٹ کیا بچو یہ بتاؤ جس کو کچھ سنائی نہ دیتا ہو اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں مس جی جو مرضی کہلے اس کو کونسا سنائی دینا ہے بچو پانی میں رہنے والے پانچ جانوروں کے نام بتاؤ مس میں بتاؤں ہان جی دعا آپ بتاؤ مس مچلی مچلی کے پاپا مچلی کی ممہ مچلی کا بھائی اور مچلی کی بھوپو دعا کا جواب سن کر پوری کلاس ہنس رہی تھی اور مس بشرا سوچ رہی تھی کہ اتنی شرارتی بچی کو ٹھیک کیسے کیا جائے مس جی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں ہان جی پوچھو دعا وہ کونسا انڈا ہے جس کو جتنی دنڈے مارو وہ نہیں ٹوٹے گا ہم چلو آپ ہی بتاؤ دو دعا مس جی پینسے کاغس پہ بنایا ہوگا انڈا مس بشرا کے لیے آج کی کلاس کافی مشکل رہی اللہ اللہ کر کے چھٹی کی بیل ہوئی تو دعا سکول سے باہر آئی کیسا رہا آج سکول کا پہلا دن دعا دن تو بہت اچھا رہا پاپا جی لیکن میری مس کو کچھ نہیں آتا وہ کیسے دعا پاپا جی سب سنوالوں کے جواب میں نے دیئے انہیں اگر ان کو کچھ پتا ہوتا تو ہم سے کیوں پوچھتی ارشد صاحب دعا کی بات پہ ہنس پڑے اور اس کو لے کر گھر کی طرف چل دیئے موسیقی